صوفیزم کامل پیر اور صوفی درویش خدا کے عشق کو اس سے وسال کا ذریعہ بتاتے ہیں دنیا کے الگ الگ محضب شریعت پر زور دیتے ہیں لیکن شریعت کی حد جسم تک ہے یہ کوئی مقام نہیں جبکہ صوفی درویش خدا کے وسال کو روح کا سفر بتاتے ہیں جس کا ذریعہ عشق حقیقی ہے صوفیوں کے چشتی سلسلے کے حضرت خواجہ مہیندین چشتی کی شخصیت اور تعلیم بیان کرنے سے پہلے صوفیزم پر ایک نظر ڈالتے ہیں صوفیزم ایک سفر ہے روح کا سفر دل کا سفر اس سفر کے مسافر کو صوفی کہا جاتا ہے دل کے اس سفر میں صوفی خودی سے خدا تک کا فاصلہ تیہ کرتا ہے حضرت جنید بغدادی کے انسار الہی جذبے کے بینا یہ سفر تیہ نہیں ہو سکتا یہ سفر وہی روح تیہ کر سکتی ہے جو خدا کے لیے آہیں بڑھتی ہے اس سفر میں آشک اور ماشوک کا آپسی رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ آشک یعنی صوفی ماشوک یعنی خدا کے جلوے میں ہمیشہ مست رہتا ہے صوفی شبد عربی کے صوف شبد سے بنا ہے جس کا ارث ہے اون ایسا مانا جاتا ہے کہ پیر، پیغمبر، درویش انہی چوگا پینا کرتے تھے جو زندگی میں سادگی دنیا سے بے تلکی اور ایشو اشرت سے دور رہنے کی نشانی مانا جاتا تھا صوفیوں کا یہی پہناوا ان کی پہچان بن گیا کچھ کا ماننا ہے کہ صوفی شبد صفہ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہر برائی سے اپنے کو دور رکھنا یہ نیکی کی رہا کو اول رکھتے ہیں اور ان کے لیے قلب یعنی حردے کی صفہی سب سے ضروری ہے کیونکہ مالک زاہر یعنی باہری اور باطن یعنی اندرونی صفہی پسند کرتا ہے کچھ یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر صاحب کے وقت مسجد نبوی کے سامنے صفہ یعنی اہل ال صفہ یعنی چبوترے پر بیٹھنے والے سے صوفی شبد بنا ہے زنون مصری کا کہنا ہے صوفی وے ہے کہ جب بولے تو اس کی زبان سے حق نکلے اور خاموش ہو تو اس کے جسم کا ایک ایک روم یہ ہے گوائی دے کہ اس کے اندر دنیا کا کوئی لگاو اور لوب نہیں بشر الحافی کے انسار صوفی خدا کے سہارے اپنے دل کو پاک رکھتا ہے صوفی دنیاوی علم کے مقابلے الہی علم کو اور نجی مرضی کے مقابلے الہی رضا کو اہم مانتا ہے صوفی خدا کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے خدا کے کسی فیصلے پر اسے کوئی شکایت نہیں ہوتی کسی چیز کی طلب اسے تنگ نہیں کرتی اور نہ کسی چیز کی ضرورت اور کمی اسے پریشان کرتی ہے خدا کے سوائے وہ کسی اور چیز کی خواہش ہی نہیں کرتا صوفیزم کو عربی بھاشا میں تصفف کہا جاتا ہے حضرت معروف کرکھی سے پوچھا گیا کہ تصفف کیا ہے آپ نے فرمایا حقائق یعنی ستے کا اکتیار کرنا حق پر گفتگو کرنا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے دوری حاصل کر لینا یعنی رب کی مرضی پر اپنے کو چلانا اس کے بنائے اصولوں پر ہی بات کرنا اور دنیا کی کسی چیز کا لالچ اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دینا ہی تصفف ہے شیخ ابو سید خراز فرماتے ہیں اپنے مالک سے صفا کا تلق رکھنا اس کے انوار سے پر ہونا اور اس کے ذکر سے لذتیاب ہونا یعنی اپنے دل کو ہر دنیاوی خواہش اور دنیاوی رشتے سے دور کر کے صرف خدا کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا ہر جگہ صرف اس کے جلوے کو ہی دیکھنا اور صرف اسی کا ہی ذکر کرنا تزفف ہے سوفی پیر امیر ال مومنن نے تصفف کو چار اکشنوں سے بنا بتایا ہے ہر اکشر میں روحانی راز ہے ایک پڑھاہو ہے ایک صفت ہے تصفف میں بارہ بنیادی انصول ہیں ان پر پوری طرح کھرا اترنے والے کو سوفی کہا گیا ہے ایک ت پہلے اکشر میں ترک یعنی تیاغ توبہ یعنی پشچتا اور تکہ یعنی خدا پرست آتے ہیں دو س دوسرے اکشر میں سبر صداقت یعنی سچائی اور صفہ یعنی نرملتا کے گن شامل ہیں تین و تیسرے اکشر میں ود یعنی عشق ورد یعنی زکر اور وفا یعنی نشتہ شامل ہیں چار ف چوتھے اکشر میں فرد یعنی ایک آنت فکر یعنی فقیری اور فنا یعنی ویلین ہو جانا شامل ہیں سوفیوں کا ماننا ہے کہ خدا کا نور کائنات کے زرے زرے میں موجود ہے اس کے باوجود نہ کوئی چیز خدا ہے اور نہ ہی خدا کوئی چیز ہے یا کسی چیز کے جیسا ہے وہی اول ہے وہی آخر وہی ظاہر یعنی پرکٹ وہی باطن یعنی چھپا ہوا ہے اصل میں خالق یعنی سرجنہار اور مخلوق یعنی اس کی بنائی رچنا میں کوئی فرق نہیں حقیقت ایک ہے انسان سرشتی کا سرطاج ہے خدا کا اکس ہے اس میں خدا کی سفتیں موجود ہیں جن سے وہے انجان ہے وہے زندگی کے اصل مقصد سے بھی انجان ہے انسان کو خاص قابلیت دی گئی ہے تاکہ وہے حق یعنی سچ کی رہہ کا ہمسفر بن سکے اپنے آپ کو جان سکے خدا سے وسال حاصل کر سکے اس لیے اس سفر میں دل دھیرے دھیرے اصلیت کی طرف بیدار یعنی سچیت ہونے لگتا ہے فانی دنیا سے مو موڑنے لگتا ہے تو ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ صرف خدا اس حق کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے محمد صاحب نے اس حالت کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاکتا ہے لیکن حق کی اس رہ پر چلنے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے پیر شیک یا کامل مرشد کی شرن لینا ضروری ہے بینا مرشد کی رحمت کے خدا سے وسال ممکن نہیں مرشد دل کی پاکیز گی رکھنے میں اور روح کو ایک روحانی مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے میں مرید کی مدد کرتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ مرشد کی پنہ لیے بینا جو اس روحانی راہ پر چلنا چاہتا ہے وہمانوں شیطان کو اپنا رہبر مانے ہوئے ہے اور اس کی تشبیح یعنی تلنا اس پیڑ سے کی گئی ہے جو باغ بان کے دھیان نہ دینے کی وجہ سے یا تو کوئی پھل نہیں دیتا یا پھر کڑوا پھل دیتا ہے سفیزم میں مرید بننے کا مطلب ہے زندگی کی ایک نئی شروعات اور روحانی سفر کی تلاش مرشد اور مرید کے رشتے کی بنیاد ہے عشق اور عبادت یہ رشتہ ہمیشہ کا رشتہ ہے کوئی ایسا اقرار نامہ نہیں جسے رد کیا جا سکے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک بار کا مرید ہمیشہ کا مرید مرشد کی حکم برداری ہی مرید کی زندگی کا مقصد ہوتی ہے مرید کی زندگی کا راز ہوتا ہے اپنے پیر کے لئے گہری وفاداری اور حلیمی مرشد مرید کو بیعت کرتا ہے یعنی روحانی ابھیاس کی ترکیب سمجھاتا ہے بیعت کا مطلب ہے کہ مرشد تالیب کو اپنا مرید بنانے کے لئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتا ہے مرشد مرید کو اپنی توجہوں سے روحانی طاقت دیتا ہے حالان کی الحق یعنی پرم ستھے کے ساتھ ایک ہو جانا صوفیوں کا مقصد ہے لیکن اسے کیسے پایا جائے یہ ایک بنیادی سوال ہے اکل کے ذریعے اسے جانا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ دلیل سے پرے ہے کتابوں کو پڑھ کر اسے پانا چاہیں تو یہ ناممکن ہے صوفیوں کا ماننا ہے کہ خدا کو وہ جان سکتا ہے جو اس سے عشق کرتا ہے اسی لیے خواجہ موینودین چشتی نے کہا ہے جمال یار نظر آئے نا اکل کی آنک سے موین مجنو کی نظر سے دیکھ حسن لیلا کا صوفی خدا کو معشوق اور خود کو آشک مانتے ہیں صوفیوں نے عشق کو سب سے اونچا درجہ دیا ہے وہ کہتے ہیں عبادت عشق کی مہتاج ہے عشق خود عبادت ہے بغیر عشق کے عبادت ویسی ہی ہے جیسے جسم بنا روحو کے آشک کا جب تک معشوق سے وصال نہیں ہوتا وہ جدائی کی آگ میں جلتا ہے عشق یار کے سہرہ میں پیاسا ہوں دیدار کا سہرہ یعنی ریگستان عشق یار کے سہرہ میں پیاسا ہوں دیدار کا پیاس کی آتش ایسی بھڑکی جسم جان روح سب جل گئے شبلی کا کہنا ہے کہ عشق کلب یعنی ہردے میں آتش یعنی آگ کی طرح ہے جو خدا کے سوائے ہر خواہش کو جلا کر خاک کر دیتا ہے سوفی یہ بھی مانتے ہیں کہ جب تک خدا کی رحمت نہیں ہوتی تب تک دل میں عشق نہیں جاگتا بائزید بستامی کا کہنا ہے میں سمجھتا تھا کہ میں خدا کو جانتا ہوں کہ میں اس سے عشق کرتا ہوں کہ میں اس کی جست جو یعنی تلاش میں ہوں لیکن جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو پتا چلا کہ میرے یاد کرنے سے پہلے وہ مجھے یاد کرتا تھا میرے جاننے سے پہلے وہ مجھے جانتا تھا میرے عشق کرنے سے پہلے وہ مجھ سے عشق کرتا تھا وہ میری جست جو میں تھا تا کہ میں اس کی تلاش کروں راحت اور رنجو گم سے اوپر اٹھ اپنے پرائے کا فرق مٹا کر دل میں سوائے محبوب کے کسی دوسرے کا خیال نہ رکھتے ہوئے سوفی جب اپنی ہستی ختم کر کے محبوب سے وصال حاصل کرتا ہے اسے فنہ کہتے ہیں بہت سے سوفی فنہ کے بات کی عوصتح بکا کو سوفی سادنہ کا سب سے اونچا مقصد مانتے ہیں فنہ کی آخری عوصتح بکا کی شروعات ہے جس میں روح ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہتی ہے لیکن نفس یعنی من اس سفر کی سب سے الگ نہیں ہوتا اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا نفس کی درستی کیے بغیر یہ سفر ممکن نہیں ہے اس لیے دل کی پاکیزگی اس روحانی سفر کی بنیاد ہے نفس پر کابو پانے کی لئے ضروری ہے ورا یعنی پرہزگاری اس میں سوفی دنیا کی خواہشوں اور من کی کام کے سوا اور کچھ نہیں کئیوں کا ماننا ہے کہ جب سوفی درویشوں نے دنیا کا حکیر ہونا یعنی اس کی تُچھتا کو محسوس کیا تو انہوں نے پرہزگاری کو اہم مانا دنیا اتنی تُچھ ہے کہ کسی طرح کی توجہ کی حق دار نہیں اس کے علاوہ کوئی انسان جتنا دنیا کبھی دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لیے بیچین رہتا ہے ایسے انسان کے اندر دو بھاو کام کرتے ہیں پہلا جس چیز کو پانا چاہتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور دوسرا باقی چیزوں سے خیال ہٹنے لگتا ہے دنیا سے وراغ اور دنیا کے تیاق کو زوہد کہا گیا ہے خدا کو چاہنا خدا کے سوائے کسی اور چیز سے خوشی حاصل نہ کرنا ہی زوہد ہے سوفی ہونے کی شرط یہ ہے کہ خدا جس حالت میں اسے رکھے اسی میں اپنے آپ کو خوش سمجھے اسے فقر کہا جاتا ہے نہ اپنی گریبی کو ظاہر کرے اور نہ دوسروں کی کنجوسی کی شکایت کرے سوفی کم کھاتا ہے کم بولتا ہے کم سوتا ہے اس کی عبادت تصور محبوب یعنی دوست کا خیال اور اس کا ذکر ہوتا ہے شروع میں یہ ذکر زبانی ہوتا ہے دھیرے دھیرے یہ کلبی ذکر بن جاتا ہے یعنی وہے کہیں بھی کوئی بھی کام کر رہا ہو پر دل اس کے ذکر میں لین رہتا ہے اور پھر یہ ذکر روحی میں بدل جاتا ہے اس پرکار ہر طرح سے سبر رکھتا ہوا خدا کی رضا میں راضی رہتا ہوا اس کا ذکر کرتا ہوا اس کے خیال میں لین سوفی مقام حق کی طرف بڑھتا ہے سوفی سلسلے سوفی پرمپرا کے مطابق پیغمبر محمد صاحب نے اپنے کچھ نزدی کی ساتھیوں پیروکاروں کو طریقت کی رہ سے واقف کرایا انہیں خدا کی بکشش ال برکہ الم محمد سن نواز آپ نے انہیں بیعت کرنے کا بھی فرمان کیا تاکہ آنے والے وقت میں بھی روحانی رہا کے سالکوں کو خدا کی بکشش پہنچ سکے اس طرح پیغمبر محمد صاحب نے اپنے پیروکاروں کو آنے والے پیڑیوں کو تعلیم پہنچانے کی ذمہ داری سوپی پیڑی در پیڑی یہ کام چلتا رہا اور دھیرے دھیرے یہ لوگ مرشد شیخ یا درویش کہلانے لگے اس طرح ہر صوفی درویش کا کوئی مرشد ہوتا تھا اور ہر درویش اپنا آگے ایک یا ایک سے زیادہ خلیفہ نیوکت کرتا تھا اس طرح یہ کڑی سلسلہ کہلانے لگی اکثر کوئی مرشد یا درویش اس سلسلے میں اتنا مشہور ہو جاتا کہ آنے والے درویش اپنے کو اس کے نام سے جوڑ لیتے مثال کے طور پر عبدال درویش کے نام سے چشتیا سلسلہ کہا جانے لگا ہندوستان میں سوفی سلسلوں کی شروعات کی کوئی تاریخ بتانا مشکل ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں ان سوفی سلسلوں کی شروعات گیارویں صدی کے قریب ہوئی پہلے پہل ان سوفی درویش کے بارے میں جانکاری سند پنجاب اور اتری پشمی پردیش سے ملتی ہے ہندوستان میں سوفیوں کے کچھ سلسلے اس طرح ہیں سوہروردی نقش بندی کادیری فردوسی اور چشتی سوہروردی سلسلہ عبدال کاہر ابو نازب سوہروردی دوارہ شروع ہوا جو احمد گزالی کے مرید تھے جنید بگدادی اور ال گزالی کے جریعے یہ سلسلہ محمد صاحب کے داماد اور خلیفہ حضرت علی سے اپنی شروعات مانتے ہیں اس سلسلے کی تعلیم کو فیلانے کا بھاری کام شیخ شہاب دین ابو حفظ السوہروردی نے کیا منگولوں کے حملوں کے دوران یہ سلسلہ ایران سے ہندوستان میں فیل گیا یہاں شیخ شہاب دین کے مرید شیخ بہاو دین زکریہ نے ملتان میں اس کی شروعات کی اور سید جلال دین سرخ پوش بخاری نے اچ یعنی اتر پورو ملتان کو سہر وردی تعلیم کا کیندر بنایا آپ کے بعد شیخ رکنو دین نے اسے دلی کے علاقے میں آگے بڑھایا دلی سلطنت کے سلطان علاؤ دین کھلجی سے لے کر محمد بن تگلق نے اسے بہت مان عزت بکشی ہندوستان میں فردوسی سلسلے کی شروعات خواجہ بدرو دین سمر کندی سے مانی جاتی ہے اصل میں فردوسی سلسلہ سوہر وردی سلسلے کی ہی ایک شاکھا ہے چودمی شتابدی میں یہ سلسلہ بہار میں فیلا شیخ شرافو دین احمد بن یعیہ منیری فردوسی سلسلے کے مہان صوفی درویش ہوئے ہیں جنہوں نے فردوسی سلسلے کے اتھیاس میں ایک نیا موڑ دیا آپ نے اپنے ملفز ذات میں روحانیت کے گہرے راز بہت خوبصورتی سے ظاہر کیے بیہار کے مشہور صوفیوں میں مقدوم اسرائیل منیری اور حضرت مقدوم یعیہ منیری کے نام گنے جاتے ہیں نقش بندی سلسلے کو خواجہ یاکوب یوسف الحمدانی سے جوڑا جاتا ہے بعد میں خواجہ بہہودین نقش بند نے اسے سنگٹھت کیا جن کے نام سے ہی اس سلسلے کو نقش بندی کہا جانے لگا خواجہ حمدانی کے ایک مشہور خلیفہ عبدال خالق گج دوانی نے آٹھ مول صدحانتوں کے بارے میں لکھا جس کو نقش بندی سلسلہ آج بھی مانتا ہے مدھے ایشیا میں منگول تیمور اوزبیق سمراجے بھی اس سلسلے سے پربھاویت ہوئے ہندوستان میں خواجہ بکی بللہ نے اس سلسلے کی شروعات کی خواجہ میردرد شاہ والی اولا شیک احمد فاروقی سر ہندی نے اس سلسلے کا پرچار کیا کادری سلسلہ بگداد کے مہان صوفی درویش حضرت شیک عبدال قادر جلانی کے ساتھ شروع ہوا انہیں پیر دستگیر پیرانے پیر گوسل آزم جیسے خطابوں سے نوازا گیا ایسا مانا جاتا ہے کہ عبدال قادر جلانی کے ونشج محمد گوز سے ہندوستان میں اس سلسلے کی شروعات ہوئی ہندوستان کے مشہور قادری درویش میں حضرت انہیت شاہ بلے شاہ سلطان باہو حضرت شاہ الحمید قادر میامیر کا نام آتا ہے سندھ کے کامل درویش شاہ لطیف کا تعلق بھی قادری سلسلے کے ساتھ تھا عبدال حق دہلوی دلی کے مشہور قادری درویش ہوئے ہیں چشتی سلسلہ خوراسان یعنی ایران کے ایک مشہور شہر چشت کے نام سے شروع ہوا اس شہر میں کچھ درویش وں آٹھ درویش خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی کے نام سے اس سلسلے کے درویش وں کو چشتی کہا جانے لگا 1950 عیسویں میں ان کا انتقال ہو گیا آپ کے بعد چھے اور شیک ہوئے اور ان کے بعد خواجہ مویندین حسن سنجری چشتی آئے ہندوستان میں اس سلسلے کی شروعات خواجہ مویندین چشتی نے ہی کی انہوں نے راجستان کے اجمیر شہر کو اس کا کیندر بنایا سارے ہندوستان میں اس سلسلے کا پرچار کیا خواجہ مویندین صاحب نے دو خلیفہ نیوکت کیے پہلے خلیفہ خواجہ کتب دین بکتیار کاکی نے دلی اور آس پاس کے علاقے میں چشتی سلسلے کا خوب پرچار کیا دلی کا بادشاہ سلطان شمسودین التمش آپ کی بہت عزت کرتا تھا وہ آپ کا مورید بھی تھا خواجہ بکتیار کاکی کے خلیفہ میں خواجہ فریدودین مسود کو خاص درزہ حاصل ہے جو بعد میں بابا فرید شکر گنج کے نام سے مشہور ہوئے بابا فرید کے پانچ خلیفہوں میں حضرت نظام الدین اولیہ کو بہت شورت حاصل ہوئی دوسرے خلیفہ شیخ حمید الدین کا خواجہ موین الدین کے ساتھ نزدی کی سمبند رہا آپ عربی فارسی کے اچھے جانکار تھے آپ اس قدر درویشی کے رنگ میں رنگے ہندی بھاشا میں لکھی آپ کی نظمیں دل کی گہرائیوں سے ربی عشق کا اظہار کرتی ہیں آپ کے بعد خواجہ حسین ناغوری اور شیخ کبیر نے اس سلسلے کو جاری رکھا